دار العلوم دوبند کی مفتی صاحب ہے اللہ اکبر بدرسے کی چھٹی ہوئی خاندان میں رشتے داروں میں سادی آگئی مفتی لطف اللہ صاحب سہارا پوری رحمت اللہ لے مفتی لطف اللہ صاحب سہارا پوری رحمت اللہ لے بیٹیوں کو بلایا شادی میں جانا ہے جانا ہے بیوی جانا ہے شادی میں جانا ہے ایزا کرو پھر تم تیاری کرو سواری کا میں انتظام کرتا ہوں بیل گاڑی لی بیل جو دیا چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑی لمبی لمبی چٹانے لمبی لمبی لکڑیاں لگائی پردہ ڈال دیا اس کے اندر بٹھا دیا خود بیل گاڑی مفتی لطف اللہ صاحب سہارا پوری داروں میں امدیوں بن کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے سامنے چور آگئے بڑے بڑے ڈاکول اٹھے رہا گئے اور اللہ اکبر اس وقت کا جو تحار تھا آگے کر دیا کہ بھئی چاہتے کیا ہو کمال کہ خبردار پھر اس لیڈی سے پیچھے اٹھ جاؤ کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک اس لیڈی میں اس پردے میں وہ پاک بعض عورتیں بیٹھی ہیں آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اچھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے میں باپ ہوں میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے تمہیں مال چاہیے نہ مال دے دیں گے لیکن اندر نہیں گھسنا اس نے کہا بغیر مضامت کے سب کچھ میں لہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیو مفتی لطف اللہ سارنپوری نے یکر کے اندر چہرہ کیا کہلے گا بیٹیو اللہ اکبر ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے اببو کیا ہوا کبھار ڈاکو کھڑے ہیں عزت پر حملہ کرنے لگے تھے میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا کہا میری بچیوں میں نے ڈاکووں سے وعدہ کیا میری بچیوں میں نے ڈاکووں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکہ نہیں رکھیں گی سب کچھ دے دیں گی اندر نہ جھانکے دیکھنا بیٹیا کہنے لگی اببا مبارک ہو ہمیں ایسے باپ کی امید تھی ایسا ہی چاہیے تھا الحمدللہ تُنہیں ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستہ سودہ کر لیا سونا بھاد میں پل جائے گا اگر ایک مرد باپ پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا لے جو بھا جی جتنا سونا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا جتنا تھا چوروں کو دے دی کپڑے نہیں دے دی چور لے کے چلے گئے مفتی لطف اللہ سارن پوری آبدیدہ آبدیدہ غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے مجبور کی مجبوری پر اس کو رولا نہ ماتے ورنہ اللہ قبر کے اندر رولاتا رولاتا لے جائے گا پیدانے معصر میں پچاس ہزار کا سال کا ایک دیلیں آنکھ سیاستو نہیں خوشک ہوگا الہی کیوں رولایا فرمایے تُنہے میرے غریب بندے کو رولایا میں تجھے چپ کیسے کر رہا ہوں روتے جا رہے ہیں اندر سے بھی رونے کی آواز آئی مفتی لطف اللہ سارنپری کیسے ماں باپ تھے اور کیسی اولاد کی تربیت یونی کا گھر جا کے بتلاؤں گی شادی میں پہلوں پھر بتلاؤں گی یونی کا میں گھر جا کے ابو کو سکون سے پسلی سے سمجھاؤں گی اندر گئے ابو ابو کیا ہوا کہ ابو جی وعدہ خلافی ہو گئی کس سے ڈاکموں سے مفتی لطف اللہ سارنپری نے اپنے سواری کی لگام باندھی کیا ہوا ابو جی تو نے ان کے سامنے وعدہ کیا تھا اللہ غنی اپنی بچیوں سے کہ میری بچیاں ایک ایک چیز اتار کے دیں گی ابو جی ڈاکوں کی دہشت کی وجہ سے میرے ہاتھ کی انگلی میں چھلہ رہ گیا وہ میں اتار نہ بھول گئی میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو قیامت کے دل میرے سفید داڑی والے باپ کو اللہ کے سامنے سے جھوٹا کہہ دے تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا یہ مفتی ہے وقت کا اس نے جھوٹ بولا تھا بچیاں رو رہی ہیں ابو شادی میں نہیں جاتے ہمیں اللہ کے سفر کر دے یہ چھلہ پکڑ چوروں کو تلاش کر لکھا ہے مفتی لطف اللہ سارنپری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلہ لیا سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا ابھی چور تو دلدل آتے تھوڑا آگے گئے چھواز دے کے کہہ لگے بھائی اور رک جاؤ وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی دوڑنے لگے مفتی لطف اللہ بھڑا پہ پڑ میں دوڑ ہے کو اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا قیامت کے دل بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤ میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہارے پاس بھٹانے آیا داکوان کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی اپنے کافلے کے ساتھ رک گیا مفتی لطف اللہ سارا پوری بڑا سبیت داڑی والا ہاتھ باز کے کھڑا ہو گیا بھائی وعدہ خلافی ہو گئی پہلے تو ماف کر دو دوسرا ہم نے کہا تا سب کچھ دیں گے اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے غلطی سے میری بیٹی گنگلی میں چھلہ رہ گیا یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا داکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا کہلغ تری بیٹی کا چھلہ لے کے جاؤں گا کل قیامت کے دل فاطمہ کے ابنے کو کیا مو دکھاؤں گا اللہ اکبر مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں مام کر دیں اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں الکے کانوں میں جا کے پناہ دیں خدا کے واسطے دل پر لگیا ڈال دیں اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے کہلگے بھی تو ڈاکو کا خوار تمہارے دماغ میں تھا مفتی لطف اللہ کے چہرے کے بوسہ دیکھے کہلگے جس کا امتی اتنے ایمان والا اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا تیری میری دو نمری سے آپ کے میری چور بزاری سے میں نہیں کہتا شاید لوگوں کیوں آپ تو نیک لوگوں آپ کو بت ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے آج سے پہلے کبھی تنا طفانے بت تمیزی ختم نبوت کی پگڑی کی طرف جو آج ہو رہے یہ سارے کا سارا ہمارا کسور ہے آج ہم نبی والی جدگی سے اٹھ گئے ہیں لوگوں نے ہمارے نبی کی پگڑی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی اٹھانا شروع کر دی گئی موسیقی موسیقی